وفاقی وزر داخلہ رحمان ملک نے لندن میں متحدہ قومی مومنٹ کی قائد الطاف حسین سے طویل ملاقات میں سیاسی صورتحال سمیت مختلف معاملات پر تبادلائے خیال کیا ہے ملاقات میں رابطہ کمیٹی کے ارکان نے شکایتوں کے امبار لگا دیئے وفاقی وزر داخلہ اور رحمان ملک نے الطاف حسین سے پہلے ون آن ون ملاقات کی اور ملکی اور بین الاقوامی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی بعد میں رابطہ کمیٹی کے ارکان بھی ملاقات میں شریک ہوئے اس موقع پر رحمان ملک نے الطاف حسین کو صدر اور وزیراعظم کا پیغام دیا ملاقات میں الطاف حسین نے پیٹرول اور ڈیزر کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی، بجلی اور گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ اور عوام کو درپیش دیگر مسائل پر تشویش کا اظہار کیا ان سے کہنا تھا کہ حکومت عوام کے مسائل حل کرنے پر سندیدہ توجہ دے وزیراعظم ملک نے لندن میں ایمکیم کے قائد الطاف حسین سے ملاقات میں ملکی صحافی صورتحال، اتحالی جماعتوں کے تعلقات اور سانے شرشہ سمیت مختلف عمو پر تفقیلی تبارلہ خیال کیا متعہدہ قومی میننچ کے لندن سے جاری ہونے والے علامے کے مطابق وزیراعظم ملک نے الطاف حسین سے پہلے ون ون ملاقات کی جس کے بعد رابطہ کمیٹی کے کام بھی ملاقات میں شرک ہوئے ملاقات میں رحمان ملک نے الطاف حسین کو صدر زرداری وزیراعظم بلانی کا خیر سگاری کا پیغام پہنچایا الطاف حسین نے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتوں میں اضافہ، مہنگائی، بجڑی اور گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ اور عوام کو درپیش مسائل پر تشویش کا اظہار کیا الطاف حسین نے کہا کہ حکومت عوامی مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ کوشش کرے اتیاز کاروائی ہونی چاہیے اس موقع پر رابطہ کمیٹی کے کام بھی مکم کے تحفظات بھی وزیر داخلہ کے سامنے رکھے اور تحفظات دورنا کے جانب پر افسوس کا اظہار کیا رحمان ملک نے مکم کے تحفظات دور کرنے اور مسائل حل کرنے کی یقین دہانے کروائی وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے متحدہ قومی مومنٹ کی قائد الطاف حسین سے ملاقات کی جس میں سیاسی صورتحال ایم پیو ایم اور پیپلز پارٹی کے تعلقات سانہ شہر شاہ سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا لندن میں ہونے والی طویل ملاقات میں رحمان ملک نے الطاف حسین سے ملاقات میں صدر عاصف علی زرداری اور وزیر آزم یوسف رضا گلانی کی جانب سے خیر سرگالی کا پیغام دیا ملاقات میں سانہ شہر شاہ سمیت کراچی میں قیام عام کی سوالے سے کیے جانے والے اقدامات اور جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کاروائی کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے الطاف حسین نے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ اور تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی بجلی اور گیس کی طویل لوٹ شیڈنگ اور عوام کو درپیش مسائل پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ عوام بہت پریشان ہیں لہذا حکومت کو ان مسائل کو حل کرنے پر سنجیب کی صرف توجہ دینی چاہیے اس موقع پر رابطہ کمیچی کے ارکان نے مخلوط حکومت کے حوالے سے ایم جی ایم کے تحفظات ایک بار پھر وفاقی وزیر داخلہ کے سامنے رکھے اور بار بار کی اقین دہانیوں کے باوجود تحفظات دور نہ کیے جانے اور مسائل حل نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا